اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی شخص کو جادو ٹونا یا آسے بغیرہ لگا ہو یا کسی کو نظر بد لگی ہو تو وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے اس کی یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے نظر بد لگی ہو جادو ٹونا آسے بغیرہ لگا ہو تو بھی یہ وظیفہ کریں اور اگر نظر بد نہیں لگی ہے جادو ٹونا نہیں لگا ہے آسے بغیرہ نہیں ہے تو بھی یہ وظیفہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے یہ امید رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے وظیفہ یہ ہے قرآن مقدس کے ایک آیت مبارکہ ہے سور قلم کے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اس آیتِ کریمہ کو اول اور آخر یعنی شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور پھر لاسٹ میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور بیچ میں گیارہ مرتبہ اس آیتِ کریمہ کو پڑھیں گے اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد فوراں ہی پڑھ لیں اور نہیں ہو سکتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سے جب تک آپ سو نہیں جاتے ہیں سونے سے پہلے پہلے گیارہ دن یہ وظیفہ کر لیں اور یہ آیت مقدسہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھوک ماریں پھوک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ پر اپنے سینے پر اور جہاں بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا ہو تمام جگہوں پر آپ اپنے ہاتھ کو پھیر لیں اپنے ہاتھ کو مس کر لیں گیارہ دن تک کنٹینو یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا سہر آسیب اور یہ تمام چیزیں جو بھی آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتے ہیں اگر کسی کو دیکھا تھوڑا سا ترقی کر رہا ہے تو اس پر جادو کروا دیا گیا کسی کو دیکھا تھوڑی سی اس کے پاس مال و دولت آگئی ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ سارے معاملات آج ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن مقدس کے یہ آیت کریمہ اول و آخر تین مرتبہ درود مبارکہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی گیارہ دن یہ عمل کرنے سے آپ کے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کسی کے ضرورت ہو اور اسے یہ کام آ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ